تو جیناب بات کریں گے ڈراما سیریل جھانی سار کی اپیسوڈ 57 کے بارے میں اچھا اس ڈرامے کا نا مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ جہاں پہ لگتا ہے نا یہ جتنا ہمیں لگ رہا ہے کہ ڈراما کلوز ہوتا جا رہا ہے اینڈنگ کے اور بس جی ابھی ایک دو اپیسوڈ کے اندر فیصلہ ہو جائے گا تو ایسا دور دور تک کہ وہ کوئی چینس ہمیں نظر آنی رہا پتہ نہیں کیوں اتنی تسلی سے اتنے آرام سے جو اس ڈرامے کو آکھے لے کے چل رہے ہیں تھوڑا تھوڑا کر کے تھوڑا تھوڑا کر کے ایک ایک سین کو ڈیٹیل میں دکھا رہے ہیں اور مطلب نہ کھینچ رہے ہیں اس ڈراما کو اور جی بس ہمارا ضبط آزمائے جا رہا ہے کہ کشمالہ کی جو حرکتیں وہ ناقابلے برداشت ہو چکی ہیں تو اس اپیسوڈ کے اندر بھی بہت سارے جو وہ دعا کو خیالات آتے رہے ہیں ایک نمازی سے ریلمنٹ وہ سارے واقعات پہ جو وہ غور کرتی رہی ہے سوچتی رہی ہے ان چیزوں کو اور پھر فراس کی جو وہ ڈیٹائی دیکھیں کہ جی وہ جیل میں ہی پہنچ کے اس سے ملنے کے لیے اور پھر جس طرح سے وہ اس کے پاس کیا ہے کشمالہ کے پاس اور اس سے جا کے اس نے کہا ہے کہ اچھا وہاں پہ مجھے نا اس پہ تھوڑا ترس بیارتہ ظاہری بات ہے ہم جیسے مطلب جو اچھائی دیکھنے والے لوگ ہوتے ہیں اگر تھوڑی سی بھی چھائی نظر آئے دوسرے بندے میں تو فوراں سے نا دل نرم ہو جاتا ہے کہ اچھا چلیں یار اس کو تھوڑا حساس ہو رہا ہے تو وہ اچھا گیسٹر تھا اس کا فراس کا مجھے لگ نہیں رہا تھا کہ وہاں پہ اس نے کوئی چلاکی کوشش کیے یا کچھ بھی تو وہ بڑے سیدھے ساتھے طریقے سے اس کو کہہ رہا تھا کہ یہ ڈیسائیڈ نہیں ہوتا ہے کہ دعا کو تم اس حال تک پہنچاؤ گی حالانکہ دیکھا جائے تو وہ تو صرف جیل تک آئی ہے اور مطلب جو صرف راز نے خود نے کیا تھا دعا کے ساتھ وہ اس سے زیادہ بھیانک تھا اب پتہ نہیں وہ شیطان جو ہے اس کے ذہن میں چل کیا رہا ہے وہ کیوں اتنا ہمدرد بن رہا ہے دعا کا اور وہ اس نے جو ہے وہ کمیٹمنٹ کچھ اور کی تھی کشمالہ سے اور اب وہ جا کسی اور طرف رہا ہے تو ایک چیز تو کلیر ہے کہ اس سے اچھائی کی امید تو بالکل بھی نہیں ہے صرف راستے ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی یہ کوئی مطلب بڑا سی دنیت کے ساتھ ہوگا تو ضرور بہائنڈ سین کوئی نہ کوئی چیز نکلے گی لیکن فیلحال جیسے اپسون میں دیکھنا ہوں مجھے لہا وہ یہی کہ وہ تھوڑا دکھی نظر آ رہا تھا پریشان نظر آ رہا تھا کہ دعا کو جو ہے وہ وہاں پہ نہیں ہونا چاہی اور جیسے سے وہ اس کو تسلی دینے کے لیے آیا ہے اور جناب ایک اور بات کہ جب جعفر نے آ کے کشمالا سے ایک question کیا تھا بڑے distant way میں اس نے آ کے اس سے پوچھا کہ میں آپ سے ایک سوال کرنا چاہتا ہوں جب جعفر نے ایک question پوچھ لیا تو جو کشمالا کا reaction تھا وہ بلکل ویسے ہوتا ہے کہ جب کسی کی چوری پکڑی جائے یا کسی کی صحیح دکھتی رکھ پر ضرب لگائی جائے تو اس کو جو تکلیف ہوتی ہے وہی کشمالا کی فیس پر دیکھنے کو ملی تھی اور یہی کچھ attitude ہوتا ہے ہمارے so called حکمرانوں کا کہ جب ان سے صحیح والی پتے کی بات پوچھ لی جائے کوئی حق کی رائٹ کی بات کر لی جائے تو ان کے بھی expression اور ان کی بھی بات جو یہی ہوتی ہے جو کشمالا کے الفاظ سے کہ جرت کیسے ہوئی مجھ سے سوال کرنے کی اپنی حیثیت دیکھو اور مجھے دیکھو اور یہ وہ تو اس طرح سے کر کے لوگ آپ کو دباتے ہیں آپ کی حق اور سچ کی بات کو نہیں بتائیں گے وہ کریں گے کہ زیاری باتوں نے پتا جو ہے اور جو ان کے اندر ہے جو انہوں نے غلط کام کیا لیکن وہ آپ کو اپنے روب سے دب دبے سے پریشر سے جو ہے وہ پریشرائز کر کے دبانے کی ضرور پوری پوری کوشش کریں گے تو کشمالا میڈم کے لیے یہ ہے کہ جتنا مرضی تم چلاکیاں دکھالو جتنا مرضی تم پاگل بنالو جتنا مرضی کسی کو اپنے روب اور دب دبے کے اندر جو ہے وہ دبالو ہے جو بھی کرلو بٹ جو سچ ہے اس نے ثابت ہو کے رہنے اور چاہے دیر سے صحیح تھوڑا دیر ہو جائے گی بٹی ہے کہ ثابت ہونا ہے بٹ تمہارا انجام کیا ہوگا بس یہ دیکھنے والے ہیں اور جناب ایک طرف فراز جہاں پہ وکیل لے کی اور جو وہ دعا کے لئے پہنچا ہوئے اس کو نکلوانے کے لئے اور سارا امہ ابا جو ہے دعا کے وہ کوشش کر رہے ہیں کہ اپنا جولریو وقیرہ کچھ سیل کر کے اس کو دعا کو باہر نکالے دوسری طرف جو فیضہ ہے تو اتنی نفرت اتنی زیادہ حسد اور جلن کی آگ کہ بھئی اگر میرا کچھ نہیں بچا تو اس کا کیوں بچے دیکھیں جو قسمت میں لکھا ہوگا نا وہ بس ہے کہ ٹھیک ہے یہ بات ابھی کلائرٹی سے نظر آ رہے کہ ہاں دعا کی وجہ سے جو وہ اس کا عذاب جو ہے وہ فیضہ کے گلے پڑ گیا اور وہ سارا اگر اللہ نہ کرے آپ کے خود کے ساتھ اس طرح سے کوئی بیڈ ہیپننگ ہو جاتی میس ہیپننگ ہوتی تو دین لیکن پھر ہم یہ چیز سوچنا نہیں چاہتے کوئی ہمارے پاس تو اپنی گلتیوں کا الزام دینے کے لئے جواز موجود ہے اور وہ ہے دعا فیضہ کے لئے تو فیضہ اب کسی طور پر بھی اس کی نفرت کم نہیں ہو رہی دعا سے اور ہر طرح سے اس کے ایکسپریشن دیکھنے والے ہیں اور وہ اندر اندر جلتی جا رہی ہے اور یہ کہ بھئی کیوں دعا کو باہر نکالنے کی باتیں ہو رہی ہیں دیکھ لیں جناب یہ کوئی عورت عورت ہی جو ہے وہ کیا نام سے ایک دوسرے کی دشمن ہوتی ہیں اور ایون کے بہنیں جب اپنے پر بات آتی ہے تو بہنیں بہنیں بھی کسی کی جوب سگی نہیں ہوتی تو جناب وہی بات ہے کہ جب وقت چنگا ہے تو سب اچھا ہے جب وقت برا ہے تو پھر کچھ بھی اچھا ہے جو ہے وہ نہیں ایکسپیکٹو کر سکتے ہیں اور بڑی کشمالہ کے پر نکلے میں ابباس آئی کو اتراز ہوا تھوڑا سا تو ظاہری بات ہے جب ان کی اجازت کے بار اگر اتنے بڑے فیصلے لے لی جائیں گے تو ڈاؤٹ تو اٹھتا ہے بہت خیر وہ بھی سب صدمے میں ہیں اور کشمالہ جو ہے وہ اپنا ڈاؤ پیچ اچھے سے کھیل رہی ہے اس فکٹر کو بھی کہہ دے کہ خبردار اس کی زمانت نہیں ہونی چاہیے اور کسی بھی طرح کر کے مار کے پیٹ کے جو بھی ہے اکبال اعتراف جرم جو ہے وہ کروا ہو جسے اور ایڈ نا اینڈ چلیں جی اچھی نیوز گوڈ نیوز یہ تھی اس اپسوڈ کی کے نوشیرمہ کو جو وہ ہوش آگئے جس کا ہم جو ہے وہ پچھلی دو تین اپسوڈ سے ویٹ کر رہے تھے تو وہ ہی دو دن بعد جو ہے وہ نوشیرمہ کو ہوش آئے اور آتے کے ساتھ اس نے چھے وہ دعا کا پوچھا بہت ظاہری بات ہے اس کے دل میں جو میل آیا ہوئے جس غلط فیمی کے رستے پر وہ گامزن ہے کشمالہ کی بدولت جو کشمالہ رستہ دکھا ہے وہ اسی پر چل رہے ہیں آنکھیں بند کر کے تو اس کا بھی کسور نہیں کہہ سکتے کیونکہ جب اس طرح کی سیچویشن آتی ہے تو پھر کہیں تو وعدے تیل بھرنے چلے جاتے ہیں اور کہیں تو تیل بھرتے ہیں پانی بھرتے ہیں کچھ بھی تو اس کو جب فائنلی پتا چل گا کہ جی وہ لوک اپ میں ہیں اور پھر اس کو جو وہاں سے نکلوانے کا حکم بھی دے دیا ہے کہ چلے جی نکلوانے دیں لیٹس سی کہ جو نوشیرمہ ہیں یہ اب آگے جی وہ کیا سٹیپ لے گا کیونکہ ہوش میں تو ہی آگے ہیں تو اب یہ دیکھنا ہے کہ نیکسٹ یہ جو ہے وہ کیا کرتا ہے اللہ کرے کہ کچھ بہتر ہی کر لے ورنہ حال تو کوئی نہیں ہے تو آپ لوگ یہ بھی سوٹ جا کے دیکھیں اور اپنے ریویوز جائیں وہ کمنٹ کے اندر ضرور شیئر کریں